بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحجر آیت نمبر 45-47 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے دلوں میں اگر کچھ قدرت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے اخواناً علی سرور متقابلین اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے جنت میں داخلے سے پہلے دلوں کی صفائی دنیا کی زندگی میں نیک لوگوں کے درمیان بعض اوقات کچھ غلط فہمیوں کی بینا پر کچھ رنجش کوئی نرازگی رہ جاتی ہے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ایسی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دلوں سے نکال دے گا اور وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں داخل ہوں گے پچھلی ساری باتیں دلوں سے مٹا دی جائیں گی اور بعض لوگوں نے تو اس سے یہ بھی مراد لی ہے کہ جنت میں اہل جنت کے درجات کیونکہ مختلف ہوں گے کوئی آلہ درجے کی جنت کا مستحق ہوگا اور کوئی نشلے درجے کی جنت کا حق دار ہوگا تو داخلے سے پہلے ہر ایک کے دل سے بغض کی نہ حسد کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی رنجش کا جو بھی ہوا وہ اس کے دل سے نکال دیا جائے گا اور وہ اپنے اپنے درجے پر مطمئن ہوں گے سیدنا علی نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میرے سیدنا عثمان طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا واضح رہے کہ یہ چاروں صحابہ اکرام اس چھے رکنی کمیٹی کے ممبر تھے جو سیدنا عمر نے اپنی وفاہ سے پہلے نئے خریفہ کے انتخاب کے سلسلے میں تشکیل دی تھی اور یہ رنجش باز اگلس فہمیوں کے بنا پر ان کے درمیان پیدا ہو گئی تھی اللہ تعالی ہم کو بھی اپنی انہی جنتوں کا حق دار بنائے جو باغوں والی اور چشموں والی ہے اور سامنے تختوں والی ہے اللہمہ انہا نس آلکل جنت الفردوس بغیری حساب آمین